بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی لینک ایچ بی کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں ایڈا پوٹو شاپ سی سی کے اندر تو آئیے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ریسن ٹیٹوریل آپ کو بقیدگی سے ملتے رہیں کام کی طرف لوگوں بنانے سے پہلے سب سے پہلا جو کام ہے آپ نے وہ یہ ذہن میں لانا ہے کہ آپ لوگوں کس ٹائپ کا کس چیز کے لئے بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی لوگوں بنانا چاہتے ہیں تو اس پر میڈیسن کا کوئی ٹیگ آپ نے یوز کرنا ہے کوئی ڈاکٹر ٹائپ کا کوئی سائمبل آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ ملٹی میڈیا کے لئے لوگوں ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی جیسے ونگ ہوتے ہیں یا تری کلر ہوتے ہیں آر ریڈ گرین بلو یا پلے کا نشان یا میڈیا پلیئر کا نشان یا اس طرح کا کوئی لوگوں آپ نے اس میں امیج آپ نے بنانی ہے اب میں دو تین سیمپل سے لوگوں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند دائیں گے سب سے پہلے جو ہے آپ نے ٹیکسٹ لکھنی ہے جیسے میں اپنا آئی لینک ایچ ڈی کے لئے ایک لوگو بنانا چاہتا ہوں جو کہ ویڈیو کے اس جگہ پہ میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو میں یہاں پہ آپ کو نظر آئے جیسے کہ میں نے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ گئے اس کے اوپر یہاں پہ میرا لوگو چلتا ہے یہ آئی لینک ایچ ڈی آئی لینک ایچ ڈی کا یہ لوگو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس طرح کا ایک سیمپل لوگو میں اور ڈیزائن کروں گا آپ کو سمجھانے کے لئے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سائز لینا ہے کہ آپ کتنا سائز کا وہ لوگو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں سائز لینے کے لئے جو بہترین طریقہ ہے مثال کے طور پر اگر میں اس سکرین کو فول کروں اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اتنے سائز کا ایک اور لوگو میں کریئٹ کروں یا بناؤں تو اس کے لئے سائز مجھے کیسے ملے گا اس کا ایک میں نے سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لائٹ شوٹ جب آپ اس کو رن کرتے ہیں اور آپ کسی بھی جگہ پہ آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرنٹ کی ہائلائٹ کر دینا ہے آپ اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جب آپ کا ایریا ہائلائٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کی ایک جی پی جی سٹیل بنانی ہوتی ہے میں اس کو نام دیتا ہوں لوگو سائز کا اور اس کو میں سیو کرتا ہوں لائبریری پکچر آئی لینک ایچ ڈی اور لوگو سائز کے نام سے اس کو میں نے سیو کر دیا اس کے بعد یہاں مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ریسنٹلی جو ابھی تصویر بنائی ہے کیپچر کی ہے اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو اپنی آسانی کے لیے کہ مجھے بروزنگ میں آسانی ہو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ جی پی جی میں وہ فائل مجھے مل یہ والے یہ اس سائز کی میرے پاس فائل آگئی ہے اب اس کو میں پوٹی شاپ میں ڈالتا ہوں اب مجھے اس سائز کا ایک لوگو چاہیے جو پہ جو کہ یہاں پہ شو ہوگا اس کا سائز ادھر میں کامجہ زیادہ کر لوں گا لیکن منیمام اتنا سائز ضرور ہونا چاہیے میرے پاس کیونکہ جب یہ جاتی ہے فولٹ سکرین کے اوپر تو اس کا جو سائز ہے وہ کھل کے نظر آنا چاہیے اب میں اس کو ڈیزائن کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بناتا ہوں یہاں پہ بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے میں نے ریکٹینگل کا ایک شیپ ایڈ کیا اور اس کو میں کر دیتا ہوں پیور وائٹ پیور وائٹ کرنے سے اس کا میں ایک بیک گراؤنڈ بنا لیتا ہوں اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر رہتے ہو مجھے ایک ٹیکسٹ لکھنی ہے اور میرا چانگ کا آئی لنک کا ایک چینل ہے میں اس پہ ڈالوں گا آئی ایل اور ساری آئی لنک سب سے پہلے یہ لکھا اور اس کو میں نے کر دیا بلیک اگلا مرحل آتا ہے اس کے فانٹ کا فانٹ کہتے ہیں لکھائی کے انداز کو جب یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مختلف قسم کے فانٹ آ جاتے ہیں آپ یہ فانٹ ایکسٹرنل بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فانٹ انسٹال کرنے کے لیے جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جہاں پہ فانٹ پڑے ہیں سال کے طور پہ میرے پاس اس لکیشن میں یہ فانٹ ہیں ابھی میں اس میں سے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے فانٹ کی ڈریکٹری میں رکھوں گا تو یہ یہاں سے اس کو کو کاپی گیا اور یہاں پہ لکھا فانٹ فانٹس کا فولڈر کھولا آل کنٹرول پینل آئٹم فانٹس رائٹ کلک کر ادھر پیسٹ کر دیا اس طرح سے آپ فانٹ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں آپ کی فانٹس کی جو ڈریکٹری ہے ونڈو کی تو اب یہاں پہ اس کو میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ ہائی لائٹ کیا اور ادھر کلک کرنے سے ایک آپ کے سامنے لسٹ کھول جاتی ہے کہ آپ اس کو کون سا فانٹ یوز کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو یہاں پہ فانٹ اچھا لگتا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کر دیں مثال کے طور میں یہ والا فانٹ یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ اس کو یہاں پہ روٹیٹ کروں گا اس طرح سے روٹیٹ کرنے کے بعد اپلائی اوکے کر دوں گا اب میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ میں لکھنے ایچ ڈی اب اس کونٹ میں اور حساب سلوں گا اور خوشش کروں گا کہ اس کو ایک سمپل سا فانٹ لگے اور اب میں اس کو کروں گا زوم یعنی کہ اس کا سائز بڑھا کروں گا اور آگے ہے میرا ٹیگ کہ یہ ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ میں ایک پلے کا بٹن بناؤں گا پلے کا بٹن بنانے کے لئے سب سے پہلے میں ریڈ کلر لوں گا ریڈ کلر لینے کے بعد یہاں پہ ایک ریکٹ اینگل یوز کروں گا اور ریکٹ اینگل کو یوز کرنے کے بعد میں یہ نشان آتا ہے کنٹرول کر کے اس کو ایسے پلے کے جیسا ایک بٹن بناؤں گا اور جب یہ تو آئی لنک ایچ ڈی اور ساتھ میں ایک پلے ار کنشان یہ ایک علامت بن گئی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ویڈیو یا اس میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو کے پلے کرتا ہے اب میں نے اس کے اوپر یعنی آئی لنک ایچ ڈی ٹین یہ چونکہ میرا ایک ویڈو ٹین اور آئی لنک ایچ ڈی یہ برینڈ ہے اور آٹو ویڈیو اڈیٹنگ کا میں کام کرتا ہوں تو میں اس کے حوالے سے اس میں ٹین کا اضافہ کرنے کے لئے میں فوٹو شاپ کو اپن کروں گا ایڈا فوٹو شاپ میں ادھر ٹین کا وارڈ ایڈ کرنے تو سیمپل میں یہاں پہ ٹین لکھوں گا اور اس کو میں ریگولر کی جگہ گول کروں گا تاکہ یہ تھوڑا واضح نظر آئے اور ٹین کا اس کو میں سائز دوں گا سائز یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ میں نے ٹین تھوڑا بڑھا کر لکھ دیا اور ایچ ڈی تھوڑا میں نے چھوٹا کر اس کے اوپر ڈال دیا اب اگر کوئی سے پہلی نظر میں دیکھے تو اسے یہ نظر آئے گا کہ ایچ ڈی ٹین ہے کیا اگر دیکھے تو آئی لنک اس کو ادھر نظر آ جائے گا اور یوں میرے پورے چینل کا لوگوں کا ایک مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آئی لنک ایچ ڈی ٹین ویڈیو ایڈیٹنگ یا میڈیا سے ملٹی میڈیا سے لیٹڈ کوئی چیز ہے یا کوئی برینڈ ہے اور اس میں آپ مزید خوبصورتی بھی پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو آؤٹ لائن کر سکتے ہیں سٹروک لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پہ ان آپشن کو باری باری چیک کرنا جو آپ کو اچھی لگے آپ اسے استعمال میں لا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کا بیک گرانڈ کوئی اور لگا لیں اس کو بہین کر دیں اس کے اور یہاں پہ ایک اس کے برابر آپ رکھ اور اس کو آپ نے دوبارہ سے کنٹرول یہ کے ذریعے کپی کرنا دیں ڈراغ کر کے ٹرائی ٹی ٹی کے ساتھ آگے لے کے جان دیں اور یہاں پہ اس کو یہاں تک پورا کر دیں آگے آگے کو میں وائٹ کروں گا اور اس کو میں گرین کروں گا آگا یہ آپ کی اپنی کری اپنی کریشن کے اوپر منصر ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کا یہ لوگو میں نے بنایا اور میں اس کے نیچے بھی ایڈ کر تکتا ہوں اور نیچے میں یہ لکھوں گا بلاگ سپورٹ اور اس کو یہ ہاں پہ میں ایڈ کر دوں گا اور اب باری ہے اس فائل کو کر 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 اس میں سائز میں ہے اور میں اس کو فری دیشو کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں اس کو کلیر کر کر اس کو پورا سائز دے کے اور کر کر دوں گا اب یہ مطلوبہ چیز مطلوبہ سائز میں میرے پاس آویلیبل ہے اور اس کو میں کنٹرول آلٹ ڈبلیو کے ذریعے پی جی کی فائل ساری ای پی اینڈی کی ایکسٹینشن پہ اس کو ایکسپورٹ کر دوں گا یہ لوگو تیار ہو کے آج کا آئی لینک پر وزیٹ کرنا کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی